جی آج بہنچے سیگری میں لیکن ان کے کپلے پھٹے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کو ان کے ساتھ کیوں سمیت جب وہ کسی کام کے لیے لیاری جنرل آسٹکل گئے تو وہاں پر وہ تشدل کا نشانہ بنایا ان کو آگواہ کیا گیا انہیں جب بھی کپوائنٹ سے بات کرنا چاہی تو یہاں پہ جو ہیلٹھ مینسٹر ہیں ان کا کہنا تھا ان کو اکھا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اگر میمبر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا آپ جو ہے وہ ایفائیات درج کریں اور یہ سندھ سیمبلی اوشن گورنمنٹ آپ کا ساتھ دے گی لیکن اس کا کہنا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ اکثر میں ایفائیات درج کرانے جاتا ہوں لیکن وہ ایفائیات درج نہیں کرتے ان کا مجھ پہ ایفائیات درج ہو جاتی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے جس پہ جو ہے وہ یہاں پہ سندھ اسیمبلی میں ان کو قرآزہ دانے کے لیے گا گیا انہوں نے یہاں پہ جو اپنا موشن موو کیا جس کے بعد کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس معاملے کو دیکھے گی اور وہ ریپورٹ پیش کرے گی پانچ دن کے اندر اور اس کے بعد پر ایکشن کیا جائے گا ٹھیک ہے رکنسن اسیمبلی سید عبدالرشید پھٹے گربان کے ساتھ اسیمبلی پہنچ گئے اس حوالی سے تفصیلات دیتے کازی آصف بہت شکریہ آپ کا